مولا فرماتے ہیں جب کوئی یہ سوال کرے کہ ترہ امام کیوں نہیں آتا تو اسے ایک ہی جواب دینا تیرے عمل کی وجہ سے کس کی وجہ سے؟ تیرے عمل کی وجہ سے اس حدیث کی تھوڑی بتاعت کروں ظہور دو طرح کے ایک ہے ظہور عام جب مولا آئیں گے اور کوئی امام کو دیکھیں گا ایک ہے ظہور خاص یعنی صرف امام آپ کو نظر آئیں آپ کے عمل کی وجہ سے یعنی اب اگر ظہور خاص میرے اوپر نہیں ہو رہا میں شیعہ ہوں نمازی ہوں مجلسی ہوں ماتمدار ہوں لیکن ابھی تک میں نے آقا کو نہیں دیکھا اس کا مصلہ بھی آئے میرا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے ظہرہ کا لال نظر نہیں آتا جائے سے مولانا نے یہ ربایت پڑھی مسجد کا معزن غصے میں آیا کہ مولانا فیس ہم دیں بلائیں ہم اور بلے ہم کس کو کر رہے ہیں ہمیں کہ آج کے بعد ہمیں مسجد میں آپ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا کہتے ہیں مسجد سے چلا گیا رات کے دو بجے یہی معزن میرے گھر آیا دروازے پہ دستک دی کہ مولانا معاف کریں کہ آپ سچ کہہ رہے تھے اگر امام زمانہ نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے انہوں نے کہا کیا ہوا پہلے گالیاں دیکھیں مجھے نکال دیا اب معافی مانگ میں آئے ہو کہ مولانا جیسے رات کو گھر گیا سو گیا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہر ہوا جگہ جگہ امام قیامت کی خوشیہ ہیں شیعہ جوک در جوک امام سے ملنے جا رہے ہیں میں بھی مولانا سے ملنے گیا جیسے اس بہدی زہرہ کی زیارت ہوئی میں نے مولانا کی ہاتھوں کا بوسا لیا میں نے مولانا کی قدموں کا بوسا لیا ہر شیعہ کی خواہش ہے کہ مولانا میرے گھر میں تشریف لیا ہے میں نے کہا مولانا میری بھی خواہش ہے کب اپنے بابرکت قدموں کو میرے گھر میں لے آتے ہیں امام نے کہا جب وقت ملے گا ہم آئیں گے کہ تب میں چھلا گیا خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کافی دن گزر گئے اچانک ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہتا ہے جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا زہرہ کا لال امام زمانہ دروازے پر موجود ہیں میں نے کہا مولانا گھر میں تشریف لیا آئیے مولانا جیسے گھر میں آئے میں نے امام کے لئے کرسی کو لگا دیا مولانا کرسی پر تشریف فرما ہو میں نے کہا مولانا پانی پیئیں گے کھانا کھائیں گے کیا نہ ہوں آپ کے لئے امام نے فرموزن بیٹھ جا ایک مرتبہ امام نے میرے سارے گھر کے سامان کو دیکھا معذر یہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے اکاؤنٹی بیلٹی زبیر وہ تھا جب علی کے ہاتھوں میں رسیہ باندھی گئیں سب سے پہلے اس نے تلوار نکالی کہا لوگو تمہاری غیرت کو کیا ہوا علی کے ہاتھوں میں رسیہ ہے اور تم خاموش کھڑے ہو لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے سامنے کھڑا ہوا کیوں کیونکہ جب مولانا خلیفہ بنے امام نے فرمایا زبیر جو پہلی تین خلافتوں میں تم نے پیسہ جمع کیا علی کو حساب دو تم نے کہاں سے جمع کیا جب اسلام آیا تھا تو امیر نہیں تھا آج تیرا مکہ میں بھی گھر آئے مدینے میں بھی گھر آئے مصر میں بھی گھر آئے تم نے اتنے گھر بنائے کہاں سے اس نے کہا مولا حساب لوگے تو ساتھ نہیں بیٹھوں گا جنگ جمل کو بپا کیا گیا کیونکہ علی نے حساب لیا تھا امام نے کہا اے معزن تری تنخواہ کتنی ہے آج مومن بیس ہزار کی تنخواہ ہو اور گھر کے دروازے پر بیس لات کی گاڑی ہو دنیا والے تو عزت کریں گے امام زمانہ پوچھیں گے تم نے پیسہ کہاں سے لایا دنیا والے دنیا کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں لیکن تیرا مولا تیرے اندر اور اتحاد کو دیکھ کر عزت کرتا ہے امام نے کہا اے معزن تری تنخواہ کتنی ہے کہا مولا اتنی بیس ہزار تو بھی تھی اتنا سامان اتنی تنخواہ میں تو نہیں آسکتا اپنے آقا سے جھوٹ بولتا کہا مولا ادھر ادھر سے کہ حکم امام خیرات میں دے مولا جان قربان سامان کی حیثیت کیا ہے دے دیا کہا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی میرے گھر میں آئے امام نے میری بیوی کو باطنی نگاہ سے دیکھا کہا اے معزن اپنی بیوی کو طلاق دے مولا سترہ سال کا ساتھ ہے کیسے طلاق دوں میرے بچوں کی ماں ہے امام نے کہا اس کی شرحی وجہ ہے مولا کونسی وجہ ہے فرمایا جب تمہاری بیوی اس دنیا میں آئی جب پائدہ ہوئی ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا یہ تمہاری رضائی بہنہ ہے جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا اب میں نے بتا دیا یہ رشتہ حرام طلاق دے کہتا ہے مولا بیوی کو بھی طلاق دی کا تھوڑی دیر گزری میرے اٹوان بیٹا گھر میں آیا امام نے جیسے میرے بیٹے کو دیکھا کہا اے معزن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی کہا اے معزن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی کہا مولا کیا ہوا کہا تیرا بیٹا ابھی ابھی شراب پی کر آیا ہے ابھی ابھی زنا کر کے آیا ہے کہتا اب امام نے کہا میں اس پہ حد شرعی کو جاری کروں گا کہا اتنا کہنا تھا سامان کو دیا بیوی کو طلاق دی جب امام نے کہا تمہارے بیٹے کو سزا دینی آئے فرما بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں اتنا کہنا تھا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اب مجھ سے برداش نہیں ہوا میں نے اپنے مولا سے بہترامی کی میں نے کہا کبھی کہتے ہیں سامان دو کبھی کہتے ہیں بیوی کو طلاق دو ابھی کہتے ہیں بیٹے کو مارنا آئے میں نے کہا اب امام تو دور آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے کہا اتنا کہنا تھا زہرہ کا لال کھڑا ہوا آنکھوں سے آسو بہنے لگے فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا چانے والا ہے عزیزان محترم دین سکریفائے اور قربانی کا نام ہے کس نے کتنا قربان کیا قیامت میں یہ طولہ جائے گا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی تک ہر امام نے قربانی دی آئے کوئی امام چودہ سال زندان میں گیا کسی امام نے بیٹی قربان کی کسی امام نے جان قربان کی کسی بی بی نے اپنی چاندر کو قربان کیا سوال یہ ہے آج کے مومن نے قربان کیا کیا